زمانت یاچکہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے اب ستیندر جائن کو آج ہی واپس جیل جانا ہوگا عدالت نے انہیں تدکال سرنڈر کرنے کو کہا ہے ستیندر جائن کو مائی 2022 میں ایڈی نے منی لانڈرنگ کے آروپ میں گرفتار کیا تھا اور مائی 2023 میں انہیں خراب صحت کے آدھار پر سپریم کورٹ سے انترین زمانت ملی تھی لیکن اب ان کی نیمیت زمانت کی یاچکہ خارج ہو گئی ہے ایسے میں ستیندر جائن کو واپس جیل جانا ہوگا اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے دکھ کرتے ہیں میرے صحیح کی بلرام ہمارے ساتھ بڑھ گئے بلرام زیادہ بتائیے گا وستار سے کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے اور کیا ستیندر جائن آج ہی واپس جیل جائیں گے جی دیکھئے ستیندر جائن کو ایڈی نے منی لانڈرنگ کے آروپ میں گرفتار کیا تھا خراب سہت کا حوالہ دے کر کے انہوں نے اندرم جمانت کی لیتی اور نیمیت جمانت کے لیے سپریم کورٹ نے سنوائی چل رہی تھی آج سپریم کورٹ نے ان کی نیمیت جمانت کو خارج کر دیا ہے اور اس کے پاس جو انہیں اندرم جمانت کی لیتی وہ بھی خارج ہو گئی ہے لہٰذا اب انہیں صدقال کورٹ میں پیش ہونا ہوگا اور انہیں میل جانا ہوگا یعنی انہیں جو سہت کا حوالہ دے کر کے اندرم جمانت کی لیتی وہ اب ختم ہو چکی ہے کوٹ نے اسے رد کر دیا ہے تو اب انہیں صدقال یہ کہا گیا ہے برام ذرا یہ بھی پتائیے گا کہ سپریم کوٹ نے جو نیمی زمانت کی آچکہ ستیندر جائن کی وہ کس آدھار پر کس دلیل کے ساتھ خارج کی ہے دیکھیں جس طریقے سے پی ایم ایل ایک کے تحت ستیندر جائن کو ایڈی نے گرفتار کیا تھا اور وہ بار بار نیمی زمانت کو لے کر کے کوٹ میں ارکی دے رہے تھے نکلی عدالت سے لے کر کے وہ سپریم کوٹ تک پہنچے تھے اور وہ اپنے سہت کا حوالہ دے کر کے نیمی زمانت مانگ رہے تھے لیکن جس طریقے سے انترم زمانت ان کو ملی تھی اور اس کو لے کر کے وہ باہر تھے جیل سے اور لگاتار وہ اپنا افتیار کرا رہے تھے لیکن آج سپریم کوٹ نے ان کی انترم زمانت کو بھی خارج کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں تتکال سرنڈر کرنے کی بات کہی ہے سپریم کوٹ نے اور اس کے بعد اب انہیں جیل جانا ہوگا حالانکہ جو نیمی زمانت ہی وہ بھی خارج ہو چکی ہے تو ایشے میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھٹکہ سپیندر جائن کو ضرور لگا ہے کیونکہ وہ انترم زمانت میں وہ باہر تھے اور اپنا افتیار کرا رہے تھے تحت کا حوالہ دے کر کے سواست خراب ہونے کا حوالہ دے کر کے شکریہ تمام جانکری کے لیے بلرام پانڈے تو زائد تورپا سپیندر جائن کو جھٹکہ لگا ہے ساتھی آم آدمی پارٹی کو بھی جھٹکہ لگا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد زینیوز زینیوز